اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماری یوٹیوب چینل اور میں ہوں کرن شاکر آج آپ لوگ کے لیے میں ایک اور باہر لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردستی ایک نیو ریمیڈی جو کہ نیو ہے فرس ٹائم میں لے کر آئی ہوں کوئی ریمیڈی اور ان گلز کے لیے جن کی شادی ہونے والی ہیں اور وہ گلز بھی یوز کرتے ہیں جو کالیج گوئنگ ہے یونیورسٹی گوئنگ ہے ان کے لیے بھی بیسٹ ہے اور ان بوائز کے لیے بھی جن کی دھاڑی کا ایشو ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دھاڑی جو ہے گرو کرے اور دارک ہو ان کی رگت نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی بہت انفرومیٹیو ویڈیو ہے تو کائنڈلی فل ویڈیو ضرور دیکھئے گا انگریڈینس آپ لوگ چیک کر لیجئے یہ اس میں ایلو پیرا جیل ایڈ ہوگا آپ لوگ اوریجنل بھی لے سکتے ہیں ریل اچھا بیسلین ایڈ ہوگی ٹی ٹری آئل اس میں ایڈ ہوگا کیسٹر آئل اس میں ایڈ ہوگا اس کے علاوہ ہاشمی سرما اور کوکونٹ آئل اور اس میں دو بادام ایڈ ہوں گے ویٹیمنٹ ای کے کیپسولز ہیں یہ عام مل جاتے ہیں اس طرح کی بوٹل میں ہوتے ہیں یہ آپ کو میں دکھا دوں اس طرح کی بوٹل یہ کیوں میری بلکل اینڈ ہونے والی ہے اس میں چند رہ گئے تو اس طرح کی بوٹل مل جاتی ہیں عام کاسمیٹکس کی شاپ پہ تو آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنائیں یا کم کونٹیٹی میں آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہلے کم کونٹیٹی میں بنا کے دیکھئے گا اور اس طرح کا سپولی لے لیں گے جس سے ہم اپلائے کریں گے آئی برو اور آئی لیشز پہ اور یہ اس طرح کی آپ کوئی بوٹل لے سکتی ہیں جس میں آپ اس طرح دیا ہوتا ہے تو آپ اس میں بھی رکھ سکتی ہیں تو ابھی میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا کیا ہے باداموں کے ساتھ تو چلیں آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ ان دو باداموں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے ان دونوں باداموں کو ہمیں جلانا ہے بلکل بلیک کر دینا ہے بلکل جلا دینا ہے جیسے آج کل لوگ جلتے ہیں ایک دوسرے سے نا بس اسی طرح سے اس باداموں کو بھی جلا دینا ہے بس راہ کر دینا ہے تو یہ جو ہے بلکل اس طرح سے جل کے بلیک ہو جائے اندر تک جل جائے یہ بلکل نا بلیک ہو جائے یہ دیکھیں پھر اس طرح سے آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو اس میں ڈال کے اور آپ کو بلکل پیس لینا ہے باریک باریک پورڈر فارم میں بنا لے ایک سرما سا بن جائے گا یہ اور یہ اتنا کوئی بیسٹ ہوتا ہے اس میں اتنی افادیت ہوتی ہے ہر چیز آپ اس کو یوز کریں آپ تو وہ بیسٹ ہوتی ہے بہہزار سے لینے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں خود بنائیں ریپورڈر سا بن گیا سرما سا بن گیا اور جتنا آپ کو انٹیٹی آپ بڑھا رہے ہیں تو آپ چار بادام بھی لے سکتے ہیں چھے بھی لے سکتے ہیں کم بنا رہے ہیں تو ایک بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے دو باداموں کا لیے دیکھیں آپ لوگ کتنا جڈ بلیک ہے یہ اور بہت بیسٹ ہوتا ہے یہ آپ اس طرح سے بنا کے سب سے پہلے آپ نے پیالی میں ڈال لیا اس کو پورڈر فارم میں کر کے پھر ہم اس میں باقی چیزیں بھی ایٹ کرتے جائیں گے یہ ہم سرما اس میں ایٹ کریں گے تقریباً آپ لوگ اندازہ دیکھ سکتے ہیں اندازہ سے آپ تھوڑا سا لے لیں یا آپ ہاف ٹی سپون لے لیں اس میں آپ ایک ٹی سپون کے قریب آپ ایلویرا جیل ایٹ کریں گے آپ لوگ اوریجنل بھی لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اوریجنل تو اور زیادہ اچھا ہوگا بس اوریجنل مکس ہونے میں تھوڑا ٹائم لگاتا ہے اس لئے میں نے ایٹ نہیں کیا یہ کیسٹر آئل لیں گے تقریباً ون ٹی سپون کے قریبی ہے یہ کیونکہ کیسٹر آئل تو ویسے بھی بہت بیسٹ ہوتا ہے آئی لیشز اور آئی بروز کے لئے یہ ہم اس میں کوکرنیٹ آئل یوز ایٹ کریں گے تقریباً ون ٹی سپون یہ اس میں ہم نے ویسلین ایٹ کی ہے ویسلین تھوڑی سی اس میں جانے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ تھوڑی تھک سی ہوتی ہے آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہلکا سا اس کو اوون میں پگلا لیں اور پھر اس میں ایٹ کر لیں یہ ویٹامین ای کے کیپسولز ہیں اس کو کٹ کر کے اور اس میں ایٹ کر دیں گے یہ آرام سے مل جاتے ہیں آم کاسمیٹکس کی شاپ پہ بھی مل جاتے ہیں اور میڈیکل پہ بھی آئی تنگ مل جاتے ہیں ایزیلی تو آپ لوگ کمنٹس میں مجھ سے بار بار مت پوچھے گا کہ کون سے چیز کان سے ملے گی تو آپ لوگ خود سرچ کر لیجئے گا پلیس اور یہ میں ڈالنے لگی ہوں اس میں ٹی ٹری آئل اور ٹی ٹری آئل جو ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے اسکن کے لیے بھی ہیئر کے لیے بھی بہت زبردست ہوتا ہے اس میں بھی چند راو بھی جائیں گے یا ایک ٹی سپون آپ فل بھر کے ڈال سکتی ہیں اس کی کوئنٹیٹی اگر تھوڑی بہت زیادہ بھی ہو گئی تو ایشو نہیں ہے کوئی اور بہت زبردست ہوتا ہے یہ ہیئر سکر انشاءاللہ میں آپ کو آگے بھی اور بھی ریمیڈیز بتاؤں گی جو اسکن کے لیے ہے ہوگی اور ٹی ٹری آئل کی میں کافی ساری چیزیں بتاؤں گی اب اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ بلکل جیل فارم میں بن گیا ہے بہت اچھا تھیک سا اور اس کو آپ کسی بھی کنٹینر میں کور کر کے رکھ سکتے ہیں یا تو آپ کے پاس کوئی خالی مسکارے کی بوٹل ہو اس کو اچھے طرح واش کر لیں واش کر کے آپ اس میں بھی کور کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا مسکارے کا شیپ بھی اسی طرح سپولی کی طرح ہوتا ہے تو وہ اپلائی ہوگا آپ کو آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں روزانہ تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے لگا لیں گے اور پھر اپلائی کریں گے آپ کو بھی طریقہ بتاؤں گی یہ میں نے اس طرح کے کنٹینر میں اس کو کور کر کے رکھ لیا تھا کیونکہ اس کا کیپ بھی تھا آپ کوئی بھی کنٹینر میں رکھ لیں کسی بھی پلاسٹکی بوٹل میں یا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مسکارے کی کوئی بھی خالی بوٹل ہو اس کو اچھے طرح واش کرنے کے بعد آپ اس میں بھی رکھ سکتی ہیں اور یہ آپ اس طرح سے لے لیں گی آئی بروز اس پولی میں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے اور جیل لگانے سے پہلے آپ کو آئی بروز پہنا ہلکی سی اس طرح سے فنگر سے مساج کی طرح کرنا ہے یعنی پریشر پوائنٹ دینے ہیں تاکہ ہمارے جو ہے سیلز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں ہمارے بوڈی میں ہر جگہ پہ سیلز ہوتے ہیں آئی بروز پہ بھی سیلز ہوتے ہیں تاکہ ہماری جو آئی لیشز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں آئی لیشز کے روٹس پہ بھی آپ کو جیل لگانا ہے بہت اچھے سے جسے مسکارہ لگاتے ہیں تو مسکارے کو ہم روٹس پہ نہیں لگاتے مگر آپ یہ جوہل ہے اس کو آپ روٹس پہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اس میں کوئی بھی ایسی حامفل کیمیکل نہیں ہے سب ہربر پروڈیکس ہیں اور ساری بہت ایزی چیزیں ہیں بہت آرام سے ہر جگہ مل جاتی ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں کیمیکل ایڈ ہوا ہو تو اس لیے آپ کو بہت اچھے سے لگانا ہے اور آئی بروز پہ بھی اسی طرح سے لگانا ہے آپ کے آئی بروز بہت اچھی گروہ کریں گی اور یہ میک اپ میں ہرگیس یوز نہیں کرنا ہے یا آپ کو رات میں سونے کے ٹیم پہ لگانا ہے یا آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں فری بیٹھی ہوئی ہیں جب آپ لوگ اپلائی کر لیں اور بوائز بھی اپنی داڑی وغیرہ پہ لگا سکتے ہیں کیونکہ جن بوائز کی داڑی وغیرہ گروہ نہیں کرتی ہے تو وہ بھی اپنی داڑی وغیرہ پہ اس کو گروہ کرنے کے لیے گھنہ کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے زیادہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں اپلائی کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ کو بہت اچھے سے اپلائی کرنا ہے کہ روٹس میں بھی آپ کی یہ جیل چلی جائے دن میں آپ دو سے تین بار آرام سے لگائیں اور آپ کو پتہ ہے آج کل فیک لیشز جو چل رہی ہوتی ہے پرمننٹ فیک لیشز اس کا بھی بہت ٹرین ہے مگر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وہ جو ہے تنی زیادہ آپ کی اپنی لیشز کو بھی نکال کے ہی نکلتی ہے اگر وہ ایک دو نکل جائے نا فیز واش کرنے میں تو وہ آپ کی اپنی لیشز کو بھی نکال دیتی ہے تو کیوں نہ آپ اپنی لیشز پہ ہی کام کریں اپنی لیشز کو ہی گرو کریں اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں تو ہم لوگ کیا وضو کا بھی تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ وضو نہیں ہوتا اگر ہم آنٹریفیشل لیشز لگاتے ہیں تو اس لیے یہ ہے کہ آپ اپنی لیشز اور اپنی آئی بروز پہ آپ ورک کریں پروڈیکٹ لگائیں اچھی ریمیڈی یوز کریں تو یہ ریمیڈی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آئی ہوپ آپ لوگ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اپنے ضرور ٹرائی کرئے گا اور آپ بلیف کریں کہ یہ اتنی زیادہ مطلب یہ کام کی چیز ہے نا کہ آپ جب اس کو لگائیں گے اور ریگولرلی یوز کریں گے تو آپ کی آئی لیشز اتنی گھنی ہو جائیں گی اتنی اچھی ہو جائیں گی پھر آپ مجھے دعا دیئے گا ضرور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا چلیں چلتی ہوں پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ